زور سے قرآن پڑھنا اچھا ہے یا آہستہ قرآن پڑھنا اچھا ہے قرآن زور سے پڑھے تو اچھا ہے آہستہ پڑھے تو اچھا ہے میں حدیث پڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیسے ہے قرآن زور سے پڑھے ایک آدمی بہت سے لوگوں کو مجھے بھی عادت ہے کئی طلبہ بچپن سے پڑھ پڑھ کر زور سے پڑھے تو ہی پڑھے جیسا دکھتا ہے آہستہ پڑے تو قرآن پڑے جیسا نظر نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے یہ ایک عدب ہے اور قرآن مجید پڑھنے کا زور سے پڑھنا ہے یا آہستہ اس حدیث سے پہلے سبحان اللہ ایک بڑی پیاری سی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں پوری حدیث پڑھتا ہوں دیکھو نبی سید خدری رضی اللہ عنہ قال اعتقف رسول اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف میں بیٹھے ہیں فَسَمِعَهُمْ کچھ لوگوں کو نبی نے سنا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَةِ قرآن زور زور سے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ فَكَشَفَ السِّتْرِ پردہ ہٹایا اعتقاف کا جو پردہ ہوتا ہے اس کو آپ نے ہٹایا وَقَال اور آپ نے یہ کہا خبردار اِنَّا كُلَّكُم مُنَاجِن رَبَّهُ تم میں سے ہری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے فَلَا يُوذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضَ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو ایک دوسرے کو نہ تکلیف دو اس کے بعد کا لفظ ہے وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ فَالْقِرَةْ اَوْقَالَ فِي الصَّلَةْ اور اپنی آواز کو ایک دوسرے کے اوپر اونچھا کر کے نہ پڑو قرآن پڑھنے میں سبحان اللہ ابو دعوت کی حدیث ہے بات سمجھ میں آئی اس کی شرح کی ضرورت ہے آپ کو اس حدیث کی شرح کی ضرورت ہے ہے ایک اور حدیث سن لیجئے اسی کے تعلق سے اَنَقْبَةَ بِنِ عَامِر قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلِهِ سَلَّمُ کیا مثال ہے دیکھو سبحان اللہ اَقْبَةَ بِنْ عَامِرِ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا اَلْجَاہِرُ بِالْقُرْآنِ قَالْجَاہِرِ بِالصَّدَقَ زور سے قرآن پڑھنے والا علیل اعلان اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سب کے سامنے صدقہ کرنے والا ہے علیل اعلان جو صدقہ کرتے ہیں دکھانے کا مطلب وہ ریاکاری نہیں ہے کچھ لوگوں کے سامنے کبھی اٹھا کر کچھ دیتے ہیں غریبوں کو صدقہ کرتے ہیں یہ اسی طریقے وَالْمُصِرُّ بِالْقُرْآنِ قَالْمُصِرِ بِالصَّدَقَ اور آہیستہ قرآن پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے چھپا کر صدقہ کرتے ہیں سبحان اللہ اس حدیث کو امام ترمیزی نے بیان کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے دو احادیث ہمارے سامنے آ چکے ہیں کیا بات سمجھ میں آئی ہوئی زور سے پڑھنا آہیستہ پڑھنا جی اللہ جزائے خیر دے آپ کو اللہ جزائے خیر دے علماء نے بہت اچھا لکھا ہے جی ہاں وقت کے حساب سے حالات کے اعتبار سے آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اگر مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں تک علماء نے لکھا ہے کوئی مسجد میں نے کسی اور جگہ پہ چھیک ہے آرام کر رہا ہے یا مان لو مسجد میں اعتقاب میں بھی آرام کر رہا ہے ایسی صورت میں آپ زور سے پڑھیں گے سامنے نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہوگی خیال رکھیں آپ آواز کو پس کر کے پڑھیں آہستہ آواز سے پڑھیں اگر ایسی جگہ پہ آپ بیچے ہیں جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے سبحان اللہ اس وقت میں آپ با آواز بلند پڑھ سکتے ہیں با آواز بلند پڑھنے کے اس کے الگ ماشاءاللہ فضیلتیں ہیں مگر جب چار لوگوں میں آپ بیٹھے ہیں مسجد ہے مدرسہ ہے چار لوگ سب ہی قرآن پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں آواز ذرا نیچے کر کے پڑھیں یہی بہتر ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی کتاب کے جو آداب ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے